موسیقی کھیل جکت کے بڑے نام اور سیلیبز ان کے برینڈ ایمبیزڈرز بھی بن جاتے ہیں کبھی کبھی اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کس برینڈ کو انڈورز کر رہے ہیں لیکن سرکار اب اس پر سخت ہو گئی ہے سرکار نے ایڈوائزری جاری کر کے سب ہی میڈیا پلیٹ فارم سے ایسے ایڈز کو چلانے سے بچنے کی صلاح دی ہے آج ہم آن لائن بیٹنگ گیم سے جڑے خطروں کو لے کر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کیسے دیش کے یوہ اور بچے ان کے ش سکار ہو سکتے ہیں سوال ایک بنیادی یہ بھی ہے کہ آن لائن بیٹنگ گیمز ہے کون سے اب کچھ گیمز ایسے ہیں جنہیں سکل بیسڈ گیم کہا جاتا ہے ان کے لیے یہ ایڈوائزری نہیں ہے لیکن ایک سامانے سکل بیسڈ گیم اور ایک بیٹنگ یا سٹے بازی والے یا جوے والے گیم میں انتر کیسے کریں یہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے چرچہ سے پہلے یہ خاص ریپورٹ دیکھیں لوٹ رہے ہیں خاص مہمانوں کے ساتھ کرکٹ کا مات شروع ہوا نہیں کہ آن لائن بیٹنگ گیم کے ویژیاپنوں کی بھرمار ہو جاتی ہے کھیل اور فلمی ستارے اس کا پرچار کرتے دکھ جائیں گے جو کھیل شروع میں آپ کو منورنجن لگتا ہے وہی دھیرے دھیرے سٹے کا روپ لے لیتا ہے شروعات میں کھیلنے کے لیے آپ کو بونس پوائنٹس دیے جاتے ہیں تاکہ آپ لالچ میں فسیں اور پھر دھیرے دھیرے بیٹنگ گیم کی لط لگ جائے لیکن سرکار نے اب آن لائن سٹے بازی کو بڑھاوا دینے والے ویژیاپنوں پر سکتی دکھائی ہے اس کا کہنا ہے کہ میڈیا کو ایسے ویژیاپنوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ خاص طور سے یوباؤں اور بچوں کے لیے ساماجک ویتی جوکھیں پیدا کرتے ہیں سوچنا پرسارن منترالے نے اسے لے کر ایک ایڈوائزری جاری کی ہے سرکار نے ان ویژیاپنوں کو بھرہمک بتاتے ہوئے کہا کہ سٹے بازی اور جوا دیش کے زیادہ تر حصوں میں گیر کانونی ہے ساتھی سرکار نے آن لائن اور سوشل میڈیا کو چیتابنی دی ہے کہ بھارتی درشکوں کو ایسے ویژیاپنوں میں ٹارگٹ نہ کیا جائے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آن لائن بیٹنگ گیم دیش کے یوباؤں اور بچوں کے دل و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے دراصل منو ویژیانک طور پر ایسے بیٹنگ گیم سے جڑی کمپنیاں پہلے کسی ایسے کھیل کو چنتی ہیں جو یوباؤں اور بچوں میں بہت لوگ پریئے ہو مسئلن بھارت میں کرکٹ آئی پیل ہو یا دوسری کرکٹ سیریز اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی کمپنیاں اسی فارماٹ میں گیمنگ ایپ کو شیپ کر دیتی ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ اور رومانچ کا تڑکہ لگاتی ہیں بار بار درشکوں کو اس کے ویژیاپن دکھائے جاتے ہیں تاکہ رجحان پیدا کیا جا سکے پھر گیم کے شروعاتی دور میں انٹری لیول پر آپ کو بونس پوائنٹ دینے کا پاسہ پھیکا جاتا ہے اب بس ان کے جال میں فسنے بھر کی دیر ہوتی ہے کھیل کے پرتی پیشن اور پیسے جیتنے کا لالچ جیسے ہی آپ کے دماغ پر ہاوی ہوتا ہے اور اس طرح آپ ڈریم لیون اور رمی جیسے بیٹنگ گیم میں انٹری کر جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کب آپ سٹے بازی کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا سرکار نے اپنی اڈوائزری میں کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ایسے بھرہمک بیٹنگ گیم کو نہیں دکھایا جانا چاہیے جس میں پیسے جیتنے کا لالچ دیا گیا ہو ساتھی سرکار نے ایسے ویجیاپنوں میں ڈسکلیمر دکھانے کو ضروری کر دیا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہونا چاہیے کہ اس کھیل میں ویتیہ جوکھم شامل ہے اور اس کی لط لگ سکتی ہے ذمہ داری سے اور اپنے جوکھم پر اسے کھیلیں اڈوائزری میں ڈسکلیمر کو ویجیاپن میں کم سے کم 20% جگہ دینے کی بات بھی کہی گئی ہے ان دنوں آن لائن بیٹنگ پلاتفارم کو لے کر پرنٹ، الیکٹرونک، سوشل اور آن لائن میڈیا میں ویجیاپنوں کی بارت ہی آ گئی ہے خاص کر بچے اس کا تیزی سے شکار ہو رہے ہیں ایسے میں سرکار نے سوتہ سنگیان لیتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا آئیے چرچا کی شروعات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ خاص محمد جھوڑ چکے ہیں شویتا پورندرے ہیں ہمارے ساتھ فاؤنڈر ہیں ٹاپ گین اور ایڈ ایکسپرٹ بھی ہیں شویتا آپ کا بہت بہت سباغت ہے اور ہمارے ساتھ آشوتوش رباستہ بھی جڑیں گے جو کی جانے مانے لائر ہیں سپریم کورٹ کے آشوتوش کا بھی سباغت کریں گے لیکن پہلے شویتا سب سے پہلے تو ایک کنفیوجن یہی ہے کہ یہ ایڈوائزری ہے کس کے لیے کیونکہ بہت سارے سکل بیسڈ گیم جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے سپریم کورٹ میں بھی گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک طرح سے سرٹیفیکٹ لیا ہے کہ we are not online betting games we are skill based games اور اس لیے یہ safe ہیں اور اس دائرے میں رہ کر وہ کام کر رہے ہیں میں پڑھ بھی راتا کہ یہ ایڈوائزریز ان لوگوں کے لیے یا ان online platforms یا games کے لیے نہیں ہے یہ strictly ہے online betting یا online جوے کو بڑھاوا دینے والے یا اس میں لپت online games کے لیے تو فرق کیا ہے دونوں میں آپ نے بالکل صحیح کہا یہ game of skill سے کافی الگ ہے ہم betting کی بات کر رہے ہیں game of skill میں جو players ہوتے ہیں ان کو جانکاری وہ game کی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ان کو وہ game کیسے کھیلا جاتا ہے اس game میں اس کا کاوشل کیس کس طرح بڑھا جائے اور game کا جو result ہوگا اس میں ان کا وہ impact کر سکتے ہیں کہ اس کا outcome کیا ہوگا اس کا result کیا ہوگا betting والے game میں کیا ہوتا ہے وہ binary بولتے ہوں جسے کہ آپ جیت سکتے ہیں یا ہار سکتے ہیں اور اس میں صرف نصیب کا کھیل ہے یہ اس میں آپ اس میں کچھ بھی decision influence نہیں کر سکتے تو یہ ایک طرح کی ستے بازی جیسے ہے کہ آج match ہو رہا ہے team A جیتے گی یا team B جیتے گی آپ کو ایک انمان لگانا ہے تو آپ جیت سکتے ہیں یا آپ ہار سکتے ہیں تو یہ بڑا difference ہے دونوں کے بیچ سرکار نے یہ جو قدم بڑھایا ہے اور ستے بازی اور جوے سے جڑے وہی ہیں online game یہ کتنا بڑا step ہے اور اس سے جو عام gamers ہیں کیونکہ financial اس سے burden آ سکتا ہے financial اس کے بہت سارے نقصان ہیں خطرے ہیں سرکار نے اس طرح سے اپنی guidelines میں اس کا حوالہ دیا ہے اس لحاظ سے یہ کتنا important لگتا ہے آپ کو سرکار کا قدم یہ بہت ہی مہتوپورن قدم ہے اور بہت ہی اچھا سرہانیا قدم ہے کیونکہ آپ اگبار میں آیا دن پڑھتے ہی ہوں گے ہم جوے کی بھی بات نہیں کرتے ہم سمپل ویڈیو گیمز کی بات کرتے چھوٹے چھوٹے بچے ویڈیو گیمز میں گھنٹوں سمائی بتاتے ہیں ان کو کچھ کھانے پینے کی سودھ نہیں رہتی جس میں پیسے بھی involved نہیں ہیں تو ہم بیٹنگ کی بات بھی نہیں کریں تو سادھے سادھے ویڈیو گیمز اور گیمز میں کینڈی کرش بھی بڑے بڑے ایڈلز بھی اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ سمائے کیسے گزرتا ہے اور دن مرہ کے جو کام ہے اپنا پڑھائی ہے اس پہ دھیان ہٹ جاتا ہے اور ہم جب بیٹنگ کی بات کرتے ہیں یہ ایک جوا ہے اور ایک ایزی منی ہے پہلے جوا کھیلنے کو لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا اب ہر ایک کے ہاتھ ہمیں ایک سمارٹ فون ہے جوا سب کے گھر میں آیا ہے جوا سب کے سمارٹ فون میں آیا ہے تو آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک رسک ہے اب ہمارے ینگ پاپیلیشن کے لیے اور اسی پر بہت کافی چرچہ ہو رہی ہے اور ایکسپرٹس اور انجیوز جو سوسائٹ پریونشن کی بھی سٹڈی ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے ایڈلز پیسے ان کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ان کو کرزہ ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے اور وہ سوسائٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک سٹڈی ہو رہا ہے اور اتنے سارے اس کے گمبھیر پرینام ہیں تو یہ قدم لینا بہت ہی ضروری تھا اور بہت ہی اچھا ہے کہ منیسٹر اف انفرمیشن اور بڑکاسٹنگ نے یہ قدم لیا ہے نہ کہ ایوال یہ illegal چیزوں کے لیے پابندی ہے مگر یہ misleading advertisements کے اوپر بھی ایک تھوس قدم ہے کیونکہ بڑے بڑے celebrities اس پرکار کے betting games کو endorse کر رہے ہیں تو دونوں سرکاروں نے مل کے یہ جو مہتفہ پوڑنا نیرنے لیا ہے بہت اچھا ہے Absolutely اور منیسٹری اف انفرمیشن اور بڑکاسٹنگ نے صاف طور پر کہا ہے کہ دیکھئے بیٹنگ ہو یا گیمبلنگ ہو یہ بہت سارے پارٹس میں ہمارے دیش کے اس کو strictly illegal گھوشت کیا ہے most of the parts in country یہ financial اور socio-economic risk کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اسی لیے جو consumers ہیں ان کی safety کے لیے ان پر کوئی وطیس سنکٹ نہ آ جائے وہ اس طرح کے online gaming apps کے جو کی سٹے بازی سے جڑے ہوئے ان کے چنگل میں آکے کہیں اپنا سارا کمایا اس پر گھما نہ دیں اس لیے بہت ضروری تھا اس طرح کی guidelines کو لانا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ skill based اور اس طرح کی سٹے بازی میں ان دونوں میں بڑا باریک فرق ہے بہت زیادہ آپ جب تک ان games کو پہچان نہیں پائیں گے تب تک آپ ایک عام آدمی کے لیے فرق کر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ fantasy games یا skill based game اور ایک سٹے بازی سے جڑے ہوئے یا betting سے یا gambling سے جڑے ہوئے game میں کیا فرق ہے اور اسی کا فائدہ یہ اپرادی جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں اچھا ایک بات یہاں پہ بڑی دلچسپ ہے شویتہ کہ اس میں جو بھارہ سرکار کو بہت سارے online platforms انہیں شکایت بھی کی تھی in fact gaming association ہے جو اس نے بقاعدہ اپنا representation بھی دیا اس میں ministry میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے زیادہ تر platforms وہ platforms ہیں جو بھارتیے نہیں ہیں یہ ویدیشوں میں registered ہیں میرے خیال سے پشیمی ایشیا میں زاتروں کے جنہیں میڈلیسٹ کہا جاتا ہے یا سنگاپور یا دوسری جگہوں پر registered ہیں اور یہ بھارت کے market کو tap کرنے کے لیے دور بیٹھے بیٹھے بس ایک طرح سے چگہ پھینک دیتی ہے کہ کوئی مچھلی تو فنسے تو یہ سارا کا سارا ویدیشی دھرتی سے ہو رہا ہے شویتہ دیکھ رہی تھی اور مجھے کم سے کم پانچ ایسے انسٹاگرام ہینڈل دکھے جو منسٹری کے یہ ایڈوائزری کے باوجود آج بھی چل رہے ہیں آج بھی accessible ہے اور صرف ایک ہی ایسا انسٹاگرام ہینڈل مجھے دکھا کہ انہوں نے یہ جوگرپکلی رسٹرک کیا ہے تو دو چیزے ہیں ایک تو یہ جو digital platforms یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایک website پہ ڈال دیا تو سب پورے world میں دکھ جائے گا اس کو جوگرپکل restriction کر سکتے ہیں اگر وہ platform چاہتے ہیں کہ یہ ویجیапن بھارت میں نہ دکھے تو ایسی settings ہو سکتی ہے تو پہلا مددہ یہ ہے دوسرا مددہ یہ ہے کہ یہ ویجیапن جو سرکے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دکھ جاتے ہیں تو کیا age gating ہو رہی ہے یہ website access کرنے کے لیے کیا کوئی بچہ بھی access کر سکتا ہے تو یہ بہت دوسرا important step ہے کیونکہ digital media پر روک نہیں تھی آپ print media دیکھ لیتے ہیں آپ tv دیکھتے ہیں بگر digital media is growing اتنا وہ بڑھ رہا ہے اور بچوں پر اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آشتوش ایک بات یہ online games کو لے خاص اور سے جو gambling اور betting سے جڑے ہوئے ہیں ان کو لے کر جو advisory آئی ہے اب سوال اس میں یہ آشتوش کی دیکھئے جتنے بھی gaming companies ہیں چاہے وہ e-sports ہو fantasy gaming companies ہو hyper casual gaming companies ہو یا پھر بہت سارے جو card based بھی ہیں اب ان میں لوگ فرق کرنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں کہ card based companies جو hyper casual companies ہیں اب یہ betting والی ہے یا نہیں اس جوا involved case اپنے پکش میں جیت لیا کہ ہم تو skill based ہیں اور ہم تو جس میں real money involved ہے وہ company ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ عام آدمی کے لیے پتہ لگا پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی online gaming app جو ہے وہ betting سے جڑی ہوئی ہے gambling سے بلتے ہیں ابھی تک انڈیا میں وہی law چل رہا ہے اور نیا law بنا نہیں ہے جس کو بنانی کی ضرورت ہے اور یہ جو law ہے یہ کہتا ہے کہ جو بھی سٹیٹ ہیں الگ الگ انڈیا کے ان کو اپنا power ہوگا وہ اپنے حساب سے law بنا سکتے ہیں games کو لے کر کے اور اسی وجہ سے جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ میٹر جو ہے اس سے ریلیٹیڈ کرلا ہائی کورٹ میں کرناٹکا ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ نے بھی اس میں یہ بولا کہ جو games جو سکل سے ریلیٹیڈ ہیں اس کو ہم بین نہیں کر سکتے کیونکہ Particle 19 1 G ہے Constitution of سکتے کیونکہ games بائی چانس جو ہے وہ ایک طریقے سے گیمبلنگ ہے اور یہ ایک غلط پرواہو دے گا اور یہ انڈیا میں پوری طریقے سے بین ہے تو جو سرکار ہے حالانکہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا پھر آپ کو معلوم ہے یہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے اس پہ فائنل فیصلہ یہی سیم رکھا کہ games of skill کو آپ نہیں روک سکتے ہیں games جو بائی چانس ہے اس پہ پوری طرح سے روک ہے لیکن ساتھی میں کورٹ نے کبھی بھی کوئی روک نہیں لگایا سرکار پہ کہ آپ اس کو اپنے rules regulations نہیں بنا سکتے ہیں آپ strictures نہیں بنا سکتے ہیں تو ایسا کوئی restrictions کو نہیں بنایا گیا سرکار کے لئے سرکار جو ہے انڈیپیڈنس ہے کہ اس کو جو لگے جو public interest میں جو صحیح ہو ویسے regulations کو سرکار لا سکتی ہے جب تک پورا نیا act نہیں بن جاتا پارلیا منٹ سے تو اسی صندوق میں سرکار کام کر رہی ہے اور یہ جو ابھی پریزنٹ جو advisory آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو غلق طریقے سے جو ہمارے youngsters جو بچے جو اس سے پرواویت ہو رہے ہیں اور جو بچے جو ہے اس گیمز میں لالچ کے طور پر دیئے یہ جو عمر ہے جو 18 سال کے نیچے کے جو بچے ہیں وہ اس کو نہ کھیلے 18 سال کے صرف اوپر کے بچے کھیلے اور ایک disclaimer کو رکھا جائے جس disclaimer میں یہ پوری طرح سے clarity ہو کی گیمز میں جو ہے کس طریقے کا یہ گیم ہے اس میں پیسہ جو جو آج یار جو ہم جس بلکل آشدوش بڑا آپ نے سوال بھی اٹھایا دیکھئے یہاں پر ہم درشکوں کے ایک بات کلیر کر دیتے ہیں بہت سارے آن لائن پلیٹ ان کے لئے اور دیکھیں میرے خاصے ستر اسی آن لائن گیمنگ سٹارٹ اپس ہیں جو آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں فنڈ ہو رہے ہیں دو ہزار چودہ سے لے کر اگر آپ دو ہزار بائیس کا قوارٹر ون لے لیں گے تین بلین ڈالر تک کی فنڈنگ انہیں ہو چکی ہے اور بھارت کو تو کہای جاتا ہے کہ بھائی نیشن آف گیمرز یہ کھلاڑیوں کا دیش ہے اس میں آن لائن بھی ہیں سکل بیز بھی ہم اس کو منان نہیں کر رہے ہیں بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہونے والی ہے لیکن سوال یہ ہے جس کا ذکر جو ایپس کا ذکر کیا گیا تھا اس میں یہ میرا دعوی نہیں یہ AIGF نے جو ریپریزنٹیشن دیا ہے اس میں 1x bet اور fair play fantasy جیسے گیمز کا انہوں نے شکایت کی ہے کہ یہ offshore gambling جو ایجنسیز ہیں پلاٹ فارمز ہیں جو بھارت میں آنا چاہتے ان پر آپ روگ لگانے کا کام کیجئے تو شویتہ ایسا نہیں ہے کہ gaming سے کسی کو پرہیز ہے as a industry as a job provider sector یہ خوب پھلے پھلے سب چاہتے ہیں as entertainment کے روپ میں بھی خوب پھلے پھلے کوئی اس میں روک نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ جوا سٹے بازی کو بڑاوہ دے رہے تو آپ کی جگہ نہیں ہے میں یہ پوشن ضروری ہے اس میں بھی بھامک ویجیапن ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلانہ نے 25 لاکھ جیت لیے اس نے 15 لاکھ جیت لیے مگر آپ ہار بھی سکتے ہیں یہ کہنا بھی ضروری ہے بلکل صحیح بولا آپ نے اور میں تو بہت سارے games جو online ہیں ان ان کو میں تھوڑا سا پڑھ بھی رہا تھا ان کے بارے میں سمجھا بھی تو ہاں وہ تھوڑا سا follow تو کرتے ہیں آشتوش ہر اس میں آتے ہے کہ اس game میں جو chanse ہے وہ تو ایک طریقے سے جو ہے اس کو تو کہیں سے کوئی promote نہیں کر رہا نہ سرکار promote کر رہی نہ کوٹ کر رہا اور نہ ہمارے constitution میں جو ہے اس کا کوئی provision ہے ٹھیک ہے جو merit پہ جو بات آ رہی ہے جو کسی کے ویقتی کی جو ایک اس کی جو کلا ہے اس سے ریلیٹڈ جو گیمز ہیں اس میں ان کو ریوارڈ ملتا ہے یا ان کو کوئی گین ملتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کو اس سے نہیں دیکھنی کی ضرورت ہے حالان کی میں اس بات کو مانتا ہوں کی ویسے ماملوں میں بھی سرکار رولز بنائے اس کو کنٹرول کرے ریگولیٹ کرے تاکہ جو ہے ویسے بھی جو گیمز جو پرتیبہ سے ریلیٹڈ گیمز ہیں اس میں کوئی غلط جو ہے کمپنی ویڈیابن نہ دے یا کسی کو یہ کہہ کر کہ پرتیبہ سے ریلیٹڈ ہے اور بعد میں وہ لگے کہ یہ پوری طرح سے گیمبلنگ ہے اور جو بچے ہیں ہمارے جو ینگ سرز ہیں اس کا شکار نہ ہو اس کے لیے سکار قدم اٹھا رہی ہے مجھے لگتا ہے ایک اچھا قدم ہے ریگولیشن ہونے چاہیے اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا جو 1867 کا جو ہمارا قانون وہی آبھی تک چل رہا ہے جو کہ بہت ہی پرانا قانون بنایا گیا تھا اور نئے قانون بنانی کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے جو ریگولیشن جو آ رہے ہیں جو ہم نے دکھا جس پہ ہم آج چرچہ کر رہے ہیں ایسے ریگولیشن کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے غلط جو ہے اس کا کوئی آر نہ لے اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کیا اور اس کو پوری طرح سے کلاریفائی کیا کی جو ہے پرتیبہ کیا ہے اور جو ہے جس طرح جو گیمز ہیں وہ کیا ہیں دونوں کو کافی حد تک ڈیفرنشیٹ کیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا قدم ہے سکار کا اور آگے اور اس کو بہتر بنائے جا سکتا ہے اور ساتھ میں جو ہمارے ینگ سٹرز ہیں بچے ہیں وہ بھی کچھ غلط راستے پر نہ جائیں یہ اچھا قدم ہے یہ بہت اچھا قدم اس میں کوئی شک نہیں ہے سواگت یو کے قدم ہے اور جیسا کہ ہم نے کہ as a industry online gaming پھلے پھولے اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے خوب لوگوں کو روزگار ملے لوگ منورنجن بھی کریں سب کچھ ہو لیکن اس میں کوئی جوا اس میں کوئی سٹیباز ہوگی تو ترانت ان کی دھر پکڑ ہونی چھے پہچان ہونی چھے اور ایک چیز آشتوش اور شویطہ میں آپ سے پہلے بھی بھول چکا ہوں آشتوش آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو نا ایک چیز بہت بہت clear cut کرنا پڑے گا لیکن جنتا تو شویطہ نے کہا نا کہ self regulation جتنے بھی online games سے جڑی companies ہیں میں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ آگے آئیے اور لوگوں کو aware کیجئے کہ normal games میں skill based games میں اور games by chance میں انتر کیا ہے کیسے پہچانے یہ آپ کا بھی کام ہے اپنے سمجھ آپ نے وقت نکالا آشتوش آپ کا بہت شکریہ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے میں اس